اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ لوگ تو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب شینل کوکنگ و میراب سٹائل تو آج ہماری کچن میں بہت ہی مزیدار سی ریسپی بن رہی ہے جو کہ بچوں بڑوں کی سبھی کی فریبیٹ ریسپی ہے اور آج کل ونٹر کا سیزن ہے تو یہ ریسپی بہت ہی زیادہ مزیدار لگتی ہے گرمہ گرمہ رائز بہت ہی زیادہ مزیدار لگتے ہیں اسی زم میں تو آج ہم بنایں گے مٹر کا پلاو یا وائٹ مٹر پلاو ریسپی جو بہت ہی مزیدار سی بنے کی اور بہت ہی ایزی سی ریسپی جھٹ پٹ سے ریڈیو انہیں والی اور ٹیز میں تو اتنی زیادہ مزیدار کی ہے کہ آپ لوگ پیٹ بھر جائے گا لیکن دل نہیں بھرے گا تو چلیے چلتے ہیں ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے لے لیا ہے ہاف کپ آئل اس کے ساتھ ہم دالیں گے سابود کرم مسالہ جس میں دارچینی ہے بادیاں کا پھول ہے لونگ ہے اور کالی مرچی ہے یہ ساری چیزوں کو ملا کے ہم لے لیں گے تھوڑی تھوڑی سی اور ہم یہ آئٹ کر دیں گے رائز ہم نے چار سو گرام لیے ہیں مطر ہم نے ایک کٹوری لیے بھر کے ایک کھانے کا چمچا لے لیں گے بھر کے لیسے ندرک پیسٹ فریش پیسا ہوا لیسے ندرک لیجیے گا بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس کا تو ان دونوں چیزوں کو ہم ہلکا سا فرائے کریں گے لیسے ندرک بار بار بنائیں گے وہ ہوتی زیادہ ٹیسٹی ریسیپی ہے اور جھٹ پٹ سے ریڈی ہونے والی دیکھئے لیسے ندرک ہمارا فرائے ہو گیا تو ہم ایڈ کر دیں گے ایک ٹیمارٹر ٹیمارٹر آپ ہر اصلا لیجیے گا بہت زیادہ پکاوہ نہیں لیجیے گا انہا آپ کے رائز کا فلر جو ہے وہ خراب ہو جائے گا بہت ڈار کی طرف چلے آئے گا اگر آپ نے وائٹ رائز بنانے ہیں تو آپ ٹیمارٹر ایڈ کریں تو وہ اچھا رہتا ہے اور ساتھ ہی ہم نے تھوڑا سا پانی ڈال دیا تاکہ ہمارا ٹیمارٹر جو ہے وہ بہت اچھا سے گل جائے سابوس سابوس سا نہ رہے اب ہم لیسے ندرک و ٹیمارٹر کو اچھے طریقے سے فرائے کر لیں گے دیکھئے کتنا اچھا سا اس کا لک آتا جا رہا ہے بہت ہی مزیگ اور ٹیسٹی ریسیپی ہے بلکل بچوں کی بھی فرائی ویڈ بچے بھی بڑے شوق سے کھائیں گے بڑے ٹیمارٹر اچھا سیزن کے مہتر آ رہے ہیں بہت ہی اچھے سے تو آپ یہ لے لی چی گئے کٹوری بھر کے لے لیے میں نے آپ لوگ کو کم پسن ہے تو کم بھی دال سکتے ہیں ویسے مجھے زیادہ مٹر پسن ہے رائس کے اندر تو میں نے ایک کٹوری بھر کے لے لیے یہ تھوڑی سی بڑے کٹوری ہے اور چار سو گرام میں نے رائس کو ایک سے دو گھنٹا پہلے بھی گو کے رکھتی ہے آپ آدھا کلو رائس بھی لے سکتے ہیں میں نے لیے ہیں چار سو گرام مطلب آ رائس لے سکتے ہیں یہ دیکھیں اب ہم نے ایٹ کر دیے ہیں سالٹ ایک کھانے کا چمچہ میں نے لے دیا ہے نمک اور دس سے بارہ میں نے لے لیے ہیں دس سے بارہ یا پندہ ہری مرشے بہت زیادہ تیز والی نہیں ہے ہری مرشوں کا پلاو بنائیں گے وائٹ پلاو پلاو بنا رہے ہیں جب ہری مرشے زیادہ دالیں گے یہ میں نے لیا لیا ہے چکن کیوپس یہ میں نے ہاف لے لیا ہے اگر آپ آدھا کلو رائس لیں گے نا تو پورا آپ ایک چکن کیوپس لے لیے گا اس سے ٹیز اتنے ز مرشے زیادہ تیز ایٹ بھر جائے گا لیکن نیت نہیں بھرے گی اور دل چاہے گا کہ وہ زیادہ کھاتے رہیں کھاتے رہیں بہت ہی مزیدار سے سا یہ پلاو بنائیں گا بہت ہی ٹیسٹی سا بہت ہی ایزی سا یہ دیکھئے بس یہ انگریڈنٹ آلنے تھے بہت زیادہ سپائسز نہیں دلیں گے کم اس پائسز کے ساتھ بہت ہی مزیدار سے آپ کے رائس جو ہیں وہ ریڈی ہو جائیں گے دیکھیں اب ہم اچھے سفرائے کر لیں گے مٹر کو ہم نے تھ ہم نے پانی نہیں دالا لیں گے تو ہم نے ہمارے رائس جلدی سے ریڈی ہو جائیں گے بس مٹر کو ہم نے گلا نا ہوں تصف سے پانس سے دس منٹ ہمیں گے پانی نہیں دالا ہے میں نے پانی کی نیٹ لگے تو ہلکا سا دال لیجی گا جیسے ہی میں نے دو سے تین ٹیبل سپون دالا ہے مطاب شوٹی ویلک دوری تاکہ مٹر ہمارے اچھے سا گل جائیں بہت زیادہ پانی نہیں دال لیے گا کیونکہ پھر مٹر کا کلر خراب ہوتا ہے ویجی ٹیبل کا ٹیسٹ کم پکانے سے آتا ہے بہت زیادہ آپ کوک کرتے ہیں تو اس کا ٹیسٹ بھی خراب ہو جاتا ہے اور اس کا کلر بھی خراب ہو جاتا ہے تو ویجی ٹیبل کو آپ بہت زیادہ کوک نہیں کیا کریں یہ دیکھیں میں نے بس ایک سے دو منٹ کیلنگ کور لگا گے رکھ دیا ہے اور مٹر ہماری اچھے سگل جائے گی کیونکہ رائس کے ساتھ بھی مٹر ہو گی تو بہت زیادہ ہم نے بہت زیادہ اس کا کلر چینج نہیں کرنا ہے کہ وہ بہت ڈارک گرین ہو جائے دیکھیں کلر بھی برقرار دے گا اور ہماری مٹر بھی بہت اچھے سے کل جائے گی پس میں نے ہارڈلی فائیف منٹس پنایا تھا یہ دیکھیں رائس میں نے ایک سے دو گھنٹہ پہلے بھی ہو کے رکھ دیئے تھے اچھے والے رائس ہیں بہت ہی اچھے سے یہ کوک ہوں گے تو جتنے آپ رائس کو بھی ہوئیں گے تنی زیادہ اچھے سے کوک ہوتے ہیں رائس اچھے سے پھولتے ہیں اور کوک بھی وہ بہت جلدی سے ہو جاتے ہیں دیکھیں رائس ہم نے ایڈ کر دی ہیں میں نے پھر بتا رہی ہوں آپ لوگوں کو چار سو گرام میں نے رائس لیے تھے آدھا کھلو سے سو گرام کم آپ اگر چار سو گرام نہیں تو پانسو گرام رائس لیں گے نا تو آپ ایک کچھکٹی کرنگا کیوبز دال دیجئے گا دیکھیں ڈیرڈ گلاس میں نے میجر کر کے دالا تھا پانی ڈیرڈ گلاس سے زیادہ نہیں دالیے گا چاول نرم ہو جائیں گے آپ لوگ کے تو میں نے بلکل ایک ون اینہا ہاف کپ جو ہے دالا ہے پانی اور اس کو اچھے سے میتھ کر کے ہم کور کر کے رکھ دیں گے بس یہ ہی انگرینٹ دالنے تھے اس میں زیادہ کچھ نہیں درنا تھا بہت سیمپل اور ایزی سی ریسیپی اور بہت زیادہ تیسٹی ریسیپی یہ دیکھیں اچھے سے مکسین کر لیجئے آپ نمک آپ اپنے ساب سے دال دیجئے گا اس سٹیش پہ آپ ٹیسٹ کر لیجئے گا اگر کم لگے تو اور دال دیجئے گا کور لگا کے رکھ دوں گی پانی ڈرائے ہونے تک یہ دیکھیں پانچ منٹ کے بات یہ پانی ہمارا اچھے سے ڈرائے ہو گیا دیکھیں کتنے کھلے کھلے رائس ہمارے جو پانی بلکل ڈرائے ہو گیا ہے رائس اب اتنے ایک سے دو گنی رہ گئی ہے ایٹی پرسنڈن ہو گئے ہم ہم کور لگا کے رکھ دیں گے دم پہ بلکل لو فلم پہ رکھ دیں گے ہم دس سے پندرہ منٹ کے لیے دس سے پندرہ منٹ کے بعد ہمارے رائس بلکل ہو جائیں گے دن اور یہ دیکھئے دس منٹ گزر چکے تھے اور ہمارے رائس ماشاء اللہ ماشاء اللہ سے بہت ہی مزیدار سے ہو گئے ہیں دیکھئے ہر چاول جو ہے وہ کھلا کھلا ہے اور بہت ہی زیادہ مزے کے ٹیسٹی ریسیپی بنی تھی آپ لوگ بنا کے ضرور پرائی کیجئے گا فرینڈز اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں اور میری ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے فیملی فرینڈز میں بھی شیئر کر دیا گرے ہیں یہ دیکھئے کتنے اچھے سے مٹر گل گئے ہیں علاقہ میں نے کوئی پانی نہیں دالا ہے بس 2 سے 3 ٹی ٹی بل سپون دالا تھا الگ سے گلائی بھی نہیں ہے بس دو منٹ کے ل رائز کا رائز دیکھئے آپ کتنے کھلے کھلے ہر رائز جو ہے وہ الگ الگ بلکل چپکا بھی نہیں ہے یہ دیکھئے آپ قریب سے دیکھئے کتنے مزے دار سے اور پرفیک کونٹیٹی ہر چیز کی پرفیک کونٹیٹی ہے بلکل اتنی ہی کونٹیٹی سے بنائیے گا آپ کے رائز بہت زیادہ مزے کے بنیں گے اور یہ دیکھئے ہر چاولہ الگ الگ بلکل چپکے نہیں ہیں رائز نائی خراب ہوئے ہیں تو آپ لوگ ضرور پرائی کیجئے گا ریسیپی بہت ہی یمی مزے دار سی بچوں اور بڑوں کی فریفرٹ ریسیپی آپ چاہیں تو اس سے رائز کے ساتھ لال چھٹنی بھی بنا سکتے ہیں کسی بھی اگر آپ زیادہ پیکا نہیں کھاتے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے ہماری رائز ہو گئے ہیں ریٹی بہت ہی جھٹ پٹ سے ریٹی ہوئی ہے ہماری یہ ریسیپی آدھے گھنٹے کے اندر آپ کی یہ ریسیپی جو ہے ریڈی ہو جائے گی اور ٹیس میں تو اتنی زیادہ آلہ ہے کہ آپ لوگ بنائیں گے تو آپ لوگ پو خود پتا چلے گا کہ ک ریپل اور ایزی سی ریسیپی ہے لیکن ٹیس اس کا بہت ہی آلہ ہے تو آپ لوگ رائز ضرور کیجئے گا مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے کہ آپ کو میری ریسیپی کیسی لگی دیکھیں ماشاءاللہ سے اس کا لک اتنا مزیدار سا ہے تو اس کا ٹیس بھی اس سے بھی زیادہ مزے کا جتنا دیکھنے میں لگ رہے ہیں اپنے ہی زیادہ اس کا ٹیسٹ ہے آپ لوگ ٹرائے ضرور کیجئے گا اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا دیکھیں میں ٹرائے کر کے بھی بتاتی ہوں بہت ہی مزیدار سی ریسپی ہمارے وائٹ رائز بھی پھول سکتے ہیں سے یا مٹر کا پلاو بھی کہہ سکتے ہیں ہم یہ دیکھئے ہر دانہ ہے لگر ایک بلکل میں نے قریب سے بھی دیکھا دیا آپ لوگ کو بلکل پرفیکٹ کونٹیٹی ہے ہر چیز کی اسی میجرمنٹ سے آپ لوگ بنایے گا اور مزی کیجئے گا اور بچوں کو بھی مزی کروائیے گا یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے بہت ہی مزیدار سا مٹر کا پلاو وائٹ ہمارا بہت کامنٹ کے ساتھ مزیدار سی ریسپی آپ لوگوں کو مل گئی ہے تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر کے ضرور جائیے گا اوکے فرینڈز پھر ملتے ہیں ایک نیو ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ